ہائے ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نادیہ پیس کروس کی طرف سے تمام حاضرین مشامدیت انگورہ خرگوش فارمنگ بزنس پلان اور اس کی فیزیبیلیٹی اس کے مطابق اب ستر لاکھ سلانہ منافع تک کمائے جا سکتا ہے اور یہ سیکنڈ اپیسوڈ ہے اور یہ ریوائز ایڈیشن ہے 2019 کے حساب سے کیونکہ جو لاس ویڈیو تھی اس میں تمام ویڈیوز کافی پوچھ رہے تھے کہ اس کی کیا پرائس ہے اور اس کے ایکسپینڈیچرز کیا ہے ساری چیزوں کو ہم نے ایکاؤنٹ کر کے اب یہ ریوائز ایڈیشن نکالا ہے جس میں آپ کے تمام پچھلے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ مزید انفرمیشنز تھیں وہ ہم نے ان پر ڈالی ہیں انگورہ اپنے ڈیمانڈ کی وجہ سے آج کل اس کا شارٹ ہے یہ پچھلے تین چار بہینے پہلے پانچ ہزار کا پیئر اویلیبل تھا ابھی پندرہ ہزار تک کا اچھی کوالیٹی کا جو بیس کوالیٹی کا یہ اویلیبل ہے اور وہ بھی بڑی لیمیٹڈ کونٹیٹیز میں ایک تو سردی کے موسم کی وجہ سے اور دوسرا یہ جو پاکستان میں نئے انٹرڈکشن ہوئی ہے انگورہ کی وجہ سے اس میں سے بہت سے لوگ اس کی فارمنگ سٹارٹ کر چکے ہیں اور اس وجہ سے اس کے شارٹل ہے لیکن پھر بھی یہ مارکٹ پہ اویلیبل ہے ویڈیو پراپلی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس کے ہمارے چینل کو دور سبسکرائب کریں اور ہماری بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہو سکیں آج کے ویڈیو ہے اس کے موضوعات کنٹنٹس جو ہیں انٹرڈکشن ریجن اور ہیبیٹیٹ اور اس کی فیمیس ٹائپس اور ان کی ڈیزیزز ان کا علاج اور ان کے اطیعتیں اور بریڈنگ ٹپس اور انفرمیشن آخر میں بزنس پلان جو فیزیبیلیٹی اور ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈکشن اور ہیبیٹیٹ جو اس کے مطلق ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو خرگوش ہے یہ ان کا سٹارٹ جو ہے انکرہ سے جس کو انگورہ پرانا نام تھا ترکی میں وہاں سے اس کا سٹارٹ ہے سترہ سو تئیس میں یہ فرانس میں لائے گئے اور وہاں سے پھر دوسرے یورپن کنٹریز میں یہ وہاں سے شفٹ ہوئے اور پھر پاکستان میں ان کا ابھی پچھلے سال ہی انٹرڈکشن آیا ہے اس سے پہلے یہ نیپال اور ٹرکی میں یہ پائے جاتے تھے تو ٹرکی اور نیپال سے یہاں پر یہ امپورٹ ہوئے ہیں اور جہاں تک ان کی ہیبیٹیٹ کا تلق ہے تو ہیبیٹیٹ اس کی دومیسٹک ہے دومیسٹک ہیبیٹیٹ جو گھروں میں پائی جاتی ہو دس سے بیس ڈگریز کا آئیڈیل ٹمپریچر ہے جو کہ آپ کو منٹین کرنا چاہیے لیکن تیس ڈگریز تک بھی سروائیول اس کا پاسبل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دس سے نیچے بھی پانچ ڈگریز تک سروائیول بھی ٹھیک ہے پاکستان کے جو موضوع علاقے ہیں اس میں وہ ہیں جس میں موڈریٹ ٹمپریچر سپیشلی جو سمرز میں جیسے کوہستان مری ہزارہ گلگل بلتتہ کشمیر فورٹ منرو اور زیارت وغیرہ اور جہاں تک اس کی بزنس ویلیو کے تعلق ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ دوہزار دس میں تیس اشاریہ پانچ میلین یوئیس ڈالر کی وول صرف اس کی ایکسپورٹ ہوئی اور ریٹیل پرائس میں اس کی وول کی پانچ ہزار پہ ایک کلو کی پرائس چل رہی ہے بلکہ یہ جتنی اس کے ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے پرائس اور پڑتی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی جو ویلیو ہے اس میں اس کے جو کوٹس ہیں جو اس کے کلر ہیں وہ وائٹ، ٹین، گری، براؤن، بلیک میں پائے جاتا ہے اور جو گوڈ کوالیٹی انگورا فائبر ہے یہ دس سے بارہ سے سولہ مایکرو میٹر تک بارہ سے سولہ مایکرو میٹر کی جو ڈیامیٹر کی جو وول ہے اس کی قیمت دس سے سولہ ڈالر پر اونس یعنی کہ تیس پینتیس سے پچاس سنٹ پر گرام اور ایک جو اس کے جتنی بھی بریڈز ہیں اس میں سب سے بڑی جو ہے جائنٹ انگورا اس کا دس سے بارہ پونڈ اس کا وزن ہے اور یہ دھائی پونڈ آف وول جو ہے سال میں یعنی کہ پچیس پرسنٹ اس کے ویٹ کے حساب سے یہ پرڈیوز کر سکتا ہے اتنی اس کے پٹنچلز اتنے زیادہ ہیں اور جو وول کی ہارویسٹنگ ہے یعنی کہ وول جو اکتی ہے وہ چار دفعہ چار چر مہینے میں کے بعد تین دفعہ سال میں اکتی ہے اور پلکنگ اور شیرنگ دونوں سے اس کو کیا جا سکتا ہے جو پلکنگ جو ہے وہ ٹائم کرزیومنگ ہے تو زیادہ تر جو وول پروڈیوسر ہیں وہ شیرنگ یا اس کو جو کٹنگ پر جاتے ہیں اس کی جو لائف سپین ہے ٹوٹل وہ سات سے بارہ سال بلکہ کئی کیسز میں یہ انیس سال تک بھی زندہ دیکھا گیا ہے تو سات سے بارہ سال لیکن اس کا سٹینڈرڈ طبیعی عمر تسلیم کی جاتی ہے ابھی آتے ہیں فیمس ٹائپس اور بریڈز کی طرف انگورہ کی مشہور نسلیں اور قسمیں ٹائپس اور بریڈز آف انگورہ دنیا میں ٹوٹل گیارہ قسم کی انگورہ کی بریڈز پائی جاتی ہیں اس گیارہ میں سے چار جو ہیں وہ ریبٹ بریڈر اسوسییشن آف امریکہ اے آر بی اے سے منظور شدہ ہیں جس میں انگلیش فرنچ جائنٹ اور سیٹن انگورہ یہ ریجسٹرڈ ہیں اس کے علاوہ جو باقی ہے نون ریجسٹرڈ ہیں ابھی ایک ایک کر کے ہم اس کی ساری بریڈز کو آپ کے سامنے ہائلائٹ کریں گے پہلے انگلیش انگورہ انگلیش انگورہ دیکھیں یہ وائٹ کلر میں ٹوٹلی اور اس میں جو پانچ سے سات پونڈ اس کا وزن ہوتا ہے جب یہ مچور ہوتا ہے اور یہ سب سے چھوٹا ہے اور پاپلر اس لیے ہے کہ اس کی خوبصورت ترین شکل ہے اور ٹیبل شو میں کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ فیمس ہے فرنچ انگورہ فرنچ انگورہ یہ تھوڑا سائز میں اس سے بڑا انگلیش سے لیکن لمبی اس کے ساتھ سے ساڑھے ساتھ سے ساڑھے دس پونڈ اس کا وزن ہے اور یہ اچھی چوائیس اس لیے کہ اس کے اوور کٹ کے اوپر صرف ہوتے ہیں اور جو سپیننگ میں یہ بڑا اچھا ہے اور ایک پونڈ ایک سال میں اس کی ہے سیٹن انگورہ سیٹن انگورہ جو ہے یہ کروس ہے فرنچ انگورہ کا اس کا جو وزن ہے ساڑھے چھے سے دس پونڈ اور وول اس کی موٹی اور سپیننگ میں بڑا ایزی ہے اور ہاف پونڈ وول ایک سال میں اس کے ملتی ہے آپ کو یہ بتا دیں جل سارے انگورہ کی وول کا کونٹیٹی ایک جیسی نہیں ہوتی اس لیے ہم نے سب کی کونٹیٹی آپ کے سامنے پیش کر دی جائنٹ انگورہ جائنٹ انگورہ سب سے فیمس سب سے زیادہ اون پرڈیوز کرنے والا انگورہ اس میں ساڑھے نو سے ساڑھے نو سے دس پونڈ اس کا وزن ہوتا ہے اور اس سے ایک سے دو پونڈ ایک سال میں بھول ملتی ہے اور اس کی جرمن کے ساتھ کروس ہے لیکن جرمن اور یہ الگ ورائٹیز مانی جاتی ہے جرمن انگورہ جرمن انگورہ سب سے زیادہ فیمس تسلیم کیا جاتا ہے اور اس میں جو اس کے سب سے اچھی فائبر ہے اور سات پونڈ سے لے کے ساڑھے گیارہ پونڈ تک اس کا وزن ہے اور دھائیز پونڈ سے ساڑھے چار پونڈ اف بھول جو ہے سال میں اس کا مطلب جرمن انگورہ اور پھر فالڈڈ بے جائنٹ انگورہ سب سے زیادہ بھول پرڈیوز کرتے ہیں اور جو ورائٹی جو ہے ریکنائز نہیں ہے اے آر بی اے سے اس میں جرمن انگورہ چینیز انگورہ فینش انگورہ جیپنیس کورین رشین سینٹ لوشین اور سویس انگورہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ سیون ٹائپس ہیں پاکستان کے جہاں تک ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے جائنٹ انگورہ جرمن انگورہ صرف اون کی کونٹیٹی کی وجہ سے ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اسی طرف جب ہی آتے ہیں ڈیزیز کیور اور ٹریٹمنٹ بیماریاں احتیاط اور علاج سب سے پہلے بیماری جو ہے وہ ریبٹ کیلسی وائرس ڈیزیز ہے اس کے لئے ویکسین ہے جو دس ہفتے دی جاتی ہے اور ہر سال اس کا بوسٹر لگایا جاتا ہے اور یہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی ریبٹس میں ٹرانسمنٹ ہوتی ہے پھر مائکسو میٹوسیس یہ ایکسپوئیر جو انترارڈ ویکٹر ہے اس کی وجہ سے ویکسینیشن ہی اس کی آپشن ہے اور اس میں جو ٹرانسمنشن بھی اس پہ انڈریکٹلی انڈریکٹلی دونوں طرح سے ہوتی ہے ریبٹ شوپے فیبرومہ وائرس یہ اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے لیکن اس کی کنٹرول کے لئے بھی اس کی کوئی میئرز یا اس کی کوئی میڈیس یا ویکسین اجاز نہیں ہوئی لیکن یہ اتنا زیادہ چونکہ بیماری نہیں پھیلتی اس لئے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے سمجھی جاتی ریبٹ پاکس ریبٹ پاکس کی جو سپریڈ ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے لیکن یہ سمال پاکس کی ویکسین اس کو ویکسین یا وائرس کا جاتا ہے اس سے اس کا کنٹرول پاسیبل ہے اور ریبٹ پاکس جو ہے وہ انسانوں کو متاثر نہیں کرتا اس کے بعد جو آخری اور اگر آپ آرٹیفیشل اس پہ دوائیوں پہ جائیں تو البینڈازول جو ہے وہ رکمینڈڈ ہے لیکن قدرتی علاج جو ہے وہ خوراک میں جو سیب کا سرکہ اور قدو کے بیج ملا کے آپ اکثر بیشت دو چار دن کے بعد کھلا دیا کریں تو یہ پرابلم کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی اور جہاں تک ان کی ویکسینیشن کا تلہ کہ آپ پہلے بتایا تین طرح کی ویکسینیشن جو آپ کو آلڈی بتا دی گئی ہے اس کے لابہ اور کوئی ویکسین نہیں ہے اور دی وارمن جو البینڈازول جیسا آپ کو بتایا تھا ایک گرام پورٹر چھے کلو وارڈی ویڈ کے حساب سب سے پہلے جو آپ نے پیر خرید دنا ہے یہ آپ نے مارکیٹ سے نہیں بلکہ برڈنگ فارم سے اور نیئر ٹو بریڈ اور چکس چکس یا بچے جن لیٹر بھی کہتے ہیں اور آپ نے جنون بریڈ خرید نہیں ہے جو کہ چاہید مہنگی بھی ہو لیکن صرف جنون اچھے فارم سے خرید نہیں ہے پنجرے کا درجہ رہا تھا آپ نے دس سے بیس آئی ڈیل ہے لیکن تیس ڈگری تک آپ رکھ سکتے ہیں وہاں اب اس کا سروائیول ممکن ہے اس کے اوپر سروائیول نہیں ہے بریڈنگ ایج جو ہے ان کے سکس منتھ کے بعد یہ ایڈلٹ اب ہی آتے ایک اہم چپٹر کی طرف کیج سائز سپیس کی رکوائرمنٹ پنجروں کا سائز اور جگہ کی ضرور کیونکہ انگورہ کے لیے بڑی کارامہ ثابت ہوتی ہے پنجرے کا سائز جو بریڈنگ ہچ یا کیج ہے یہ ایک پیر کے لیے ڈیڈ بائی دو بائی ڈیڈ بارہ دن آتا ہوں ڈیڈ بائی دو بائی ڈیڈ فوٹ کا ایک جو بریڈنگ پیر کے لیے اور جو ایک پیس بریڈر اس کے لیے بھی اتنی جگہ چاہیے اور جو اس کے بچے ہیں اس کے لیے دو بائی دو جمع ایک بچے تین بچے اس ایریا میں آجاتے ہیں ابھی اس کے اگلے سیکمنٹ میں ہم آگے دو بائی دو بائی سائز اپنے ذہن میں رکھیں اس کے حساب سے جو ہمارے رکمینڈ سیٹ اپ ہے پنجروں کی ٹائپ سہ وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کی صورت میں دکھائیں گے یہ آپ دیکھ لیں یہ دو بائی ڈیڑھ کا جو سائز ہے اس میں آپ کو گھر نظر آرہ ہے جس کے اندر اس کی بول جو ہے اس کے بعد اس کی نیچے پڑی ہوئی ہے یہ جو سیٹ اپ ہے نارک کا سیجسٹڈ سیٹ اپ ہے یہ ہم آپ کو ریفرنس دکھا رہے ہیں جس میں اس کے بچے بھی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے نظر آرہے ہیں اس میں ایک دروازہ ہے اور دروازے سے وہ اس کے کیج کے اندر آ جاتے ہیں اور کیج سے باہر بھی جس کے اندر جو ہے گھاس اور پتے یہ ہارٹ ٹائم اس کو اویلیبل ہونے چاہیے اور اس کا ایک کیج ہے ڈیڑ بے دو بے ڈیڑ کا اس کا جو لاغت ہے وہ پانچ ہزار میں یہ تیار ہو جاتا ہے اس کے حساب سے جتنے آپ نے پیر رکھ ہے اور نیچے جالی ہے اور اس کے نیچے اس کا صفائی کے لیے ایک ٹری بھی لگی ہے اور یہ پانچ سے سڑ پانچ سنگل آپ دیکھ رہے ہیں سنگل صورت میں بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے اور یہ جو آپ کو پتے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کسی بھی طرح کے کوئی پالک کے یا کسی درخت وں کے یہ سارے آپ نے ہر ٹائم اس کو ضرور رکھ رکھنے یہ جو ہے اس کے جو بلاک بول کہتے ہیں کہ رک جاتی ہے اس کو یہ روکتے ہیں سب سے زیادہ سازگاہ رہتے ہیں اگر سبس پتے ان کو اویلیبل ہوں تو ان کی اون کبھی بھی نہیں رکے گی ایک ٹیمپریچر اور دوسرا سبس پتے یہ ہر ٹیم اویلیبل جو آپ خوراق خرچہ بھی آدھے سے زیادہ اس سے کم ہو جاتا ہے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی جو فر ہے جس کو وول کہتے ہیں اس وول کو کاٹتے ہیں ہر انگورہ جو ہے یہ ایک سو اسی گرام سے لے کر دو سو بیس گرام تک اس کی ایک ریبٹ میں سے اس کی اون نکلتی ہے وول نکلتی ہے اور یہ وول جو ہے یہ انتہائی فائن قسم کی وول دنیا میں مانی جاتی ہے اور اس کی جو انٹرنیشنل مارکٹ میں پر کیجی کی جو پرائس ہے وہ منیمم اس فائیو تھاؤزن روپیز یعنی کہ یہ فائیو تھاؤزن میں اس کی ون کیجی جو ہے وہ بہ آسانی بک جاتی ہے اور اس کے یوز میں انگورہ وول کی جو شالز ہیں وہ دنیا میں بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں اسلام آباد میں جی سیون جی ایٹ مرکز میں ڈیفرن شالز کی جو شاپس ہیں اس پر ٹوینٹی تھاؤزن کی ایک شال بکتی ہے اور ایک شال جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو ایک ون ٹائم ایک خرگوش کی جتنی وول ہے ون ایٹی گرام اس کی ایک شال بن جاتی ہے اور یہ جو فیزیبیلیٹی ہے سیونٹی لیک کی یہ صرف راہ وول سیل کرنے پر ہے اگر اب ویونگ اور اس کی جو کھاڈی ہے وہ بھی اگر اپنے پاس لگا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ٹوینٹی تھاؤزن کی شال ہے اگر وہ چند خواتین یا جو بھی لیبر ہے وہ لگا کے اگر آپ بنائیں تو انکم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ناظرین فیزیبیلیٹی دینے سے پہلے چند امپورٹنٹ معلومات یہ جو انگورہ خرگوش ہے یہ اپنی اون کی وجہ سے بے تہاشا اون دیتا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے اور اس کی جو اریجن ہے وہ نیپال اس کو سمجھا جاتا ہے نیپال کے علاوہ یہ باقی اریجن میں بھی پائے جاتا ہے اس کی پانچ اقسام ہیں جیپنیز انگورہ یورپین انگورہ فرنچ انگورہ اور سینٹ لویس انگورہ سپینش انگورہ یہ ساری رشن انگورہ یہ ساری اور انگلیش انگورہ یہ اس کی مشہور اقسام ہیں ٹرکی میں بھی یہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور پاکستان میں نیشنل نارک نیشنل اگری کلچر ریسرچ کونسل انہوں نے یہ فاسٹ ٹرکی اور نیپال سے ایمپورٹ کی ہے ایمپورٹ کر کے انہوں نے اپنے پاس ان کو ان کی بریڈنگ لی اور بریڈنگ کے بعد یہ ایک فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے یہ فارمرز کو انتہائی سستے ریٹس کے اوپر یہ دستیاب بھی ہیں اور نادیہ پیٹس کراس آپ کو یہ تمام اسسسٹنس بھی پروائیڈ کرے گا کہ آپ جہاں سے اس کو باس آنی لیں اور ساری ٹیکنیکل ایکسپورٹیز بھی ہم پروائیڈ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ اپنا فارم اسٹیبلش کریں اور اس کے فارم میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی نہ کوئی زیادہ جگہ چاہیے ایک جو کیج ہے آپ کو پچھلی سکرین پہ آپ کو دیکھا ہوگا اس میں ایک کیج کے اندر تین سے چار پیر باس آنی آ جاتے ہیں انگورہ جو خرگوش ہے یہ گیارہ کلچ ایک سال میں گیارہ کلچ ایک مہینے میں اس کا بچہ جو ہے آ جاتا ہے اور اگلے ایک مہینے کے فوراں بعد بارہ جو فیمیل ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو گیارہ کلچ اور ایک کلچ میں چھے سے لے بارہ بلکہ کئی کیسز میں سولہ تک بھی بچے آ جاتے ہیں لیکن آپ بارہ تک اس کو سٹینڈرڈ سمجھیں اب ہم چلتے ہیں اس کے انگورہ خرگوش کی بنیادی خراک اور اس کے ضروریات اور اس کے قراجات کی طرف انتہائی اہم چپٹر ہے آپ نے اس کو انتہائی غور سے اور نوڈ ڈاؤن کریں جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں آپ نے اتنے پر ہی اکتفا کرنا ہے اور اس کی بنیادی ضروریات ہیں اس کو ہائی پروٹینز چاہیے اپنے وول کی پروڈکشن کے لئے اور ہائی فائبر چاہیے زیادہ فائبر چاہیے وول بلاک روکنے کے لئے چھے مہینے تک آپ نے اس کو لازمی پتے دینے ہے اور ایکسٹرا الفا الفا نہیں دینا اور پتے اس لئے تک وول بلاک اس میں نہ ہو اور کوئی بھی خرگوش فرش کلین گھاس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے سپلیمنٹ میں ایک آپ نے پپیتا اور پائنیپل یہ اس کے لازمی خوراک کا حصہ بنانا ہے جو انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ جو سبزیاں اور فروٹ ہیں اس میں سیب کیلہ خربوزہ رسبری آم سٹوبری لیکن تھوڑی کونٹیٹی میں شگر ہائی ہے اس کے علاوہ چکندر برکلی اور انگور ان کے پتے اور گرینز میں گندم بارلے یعنی جوار اور ملٹ یعنی باجرا اور اس کے علاوہ میتھی اور منٹ کے پتے اور مسٹرڈ یعنی سرسوں کے اور گراسز کوئی بھی دے سکتے ہیں مٹر اور اس کے پھول اور جو کوئی یہ آپ نے نوٹ رکھتے ہیں اور بریڈنگ کے لئے ڈی سی پی ڈائیکلورک فوسویٹ کا استعمال کریں تھوڑا سا چھڑک دیں خوراک میں بس یہ کافی رہے گا اور جہاں تا کہ اس کے فیڈ کاؤس یا خرچے کے تلق ہے تو ایک خرگوش کے اوپر سالانہ چار سو روپے کا یا چار سو کے روپے کا یا ساڑھے تین یو ایس ڈالر کا ایک آتا ہے اور اس کا ایک سپنڈیچر اس لئے کام ہے کہ آپ کے جتنے بھی کچن کے جو بچا کچا ہے اور جتنے پتے ہیں گھاس ہے یہ سب اس کو کانے میں مفید ہے اس لئے وہ یہ سارا سال جیسے آپ کو بتایا گیارہ کلچ گیارہ بلکہ بارہ کلچ بھی آسکتے ہیں اور ایٹی ایٹ تقریبا ایٹی ایٹی ایٹ نائنٹی بچے جو ہے وہ ایک پیر سے بہ آسانی آپ کو مل جاتے ہیں تو وول کی مارکیٹنگ میں نادیا پیٹس کروس آپ کو تمام اسسسٹنس پروائیڈ کرنے کی تیار ہے اب آپ دیکھیں جیسے سکرین کے اوپر فیزیبیلیٹی آپ کو شو کی ہے اب میں اس کو فیزیبیلیٹی کو آپ کو ایکسپلین کروں گا جیسے کہ ٹاپ لائن پہ دیکھیں فیفٹی پیرز کی فیزیبیلیٹی ہے جس کے اندر ہنڈر ریبیٹس فیفٹی میل اور فیفٹی فی میل اگر ان صرف فیفٹی پیرز کی اینویل جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہنڈر ریبیٹس ملتے ایک ریبیٹس بارہ سو گرام پورے سال میں ایک ریبیٹس سے ملتی ہے ایک خرگوش سے تو ان فیفٹی پیر یا ہنڈر جو نمبر ہے ان کی بارہ جو ہے ایک سال کے اندر بارہ لیتے اچھا اب یہ جتنے پیرز ہیں آگے ان کے بریڈنگ اور ان کے جو چکس ہیں وہ نکلتے اور اس سے پہلے جیسے آپ پہلے بتایا کہ فائیو تھاؤنڈ پر کیجی اس کا ریٹ ہے تو ایک سو بیس کیجی وول کا ریٹ جو ہے وہ سکس لیک روپیز چھے لگ کا یہ صرف جو ففٹی پیرز ہیں ان کی بنی آگے ہم بچوں کو کاؤنٹ کریں گے جیسے میں نے بتایا گیارہ کلچ اس کے گیارہ بھی میں نے لیا ہے جبکہ بارہ بھی ایک سال میں ہو جاتے ہیں تو ہر کلچ پہ ہم نے آٹھ بیبیز کو آ ایوریج رکھا ہے تو ایٹی ایٹ چکس جو ہیں وہ ایک مہینے میں آپ کے آئیں گے اور تین مہینے کے اندر یہ چکس بیبیز نکلے ہیں یہ دوبارہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں اگلے تین مہینے کے بعد یہ بھی بچے دیں گے تو ایٹی ایٹ بیبیز اور فیفٹی پیئرز کے اگر ایٹی ایٹ بیبی ہر پیئر کا کاؤنٹ کرے تو ٹوٹل چار سو چالیس لیکن ایوریج میں اس کو راؤنڈ آف میں فور ہنڈر بیبیز لیتے اب فور ہنڈر بیبیز جب تین مہینے کے بعد ایڈلٹ ہوں گے تو اس ٹائم پہ تین سو گرام ہر ایک ریبیٹ سے آپ کو میسر ہوگی تو یہ چار سو اگر تین سو گرام ہر ایک کاؤنٹ کریں تو یہ بھی ایک سو بیس کیجی بول آپ کو پہلے تین مہینوں کے بعد میں دوبارہ دھناتا چلوں ایک سو بیس کیجی آپ کیجی بول آپ کو دستیاب ہوگئی یعنی کہ آپ کی فارمنگ سٹارٹ کرنے کے بعد تین مہینے گزرے ہیں تین مہینے میں آپ نے جو بچے لیے ہیں اور وہ بڑے ہوئے ہیں ہر ایک نے تین سو گرام دی یہ تو ایک سو بیس گرام وہ ایک سو بیس کیجی ٹوٹل ان کی آپ کو دستیاب ہوگی ابھی آپ کے چار سو بیبیز جب نیکس ٹیپ کے اوپر ابھی آپ نے پھر ان کے جو بچے ہیں آٹھ سو بیبیز ابھی ان کے کاؤنٹ کریں گے آٹھ سو بیبیز کے تھری ہنڈر گرام پر بیبی کا وول ٹو فورٹی کیجی یہ دستیاب ہوگی سکس مانت کے بعد سکس مانت سے آگے بارہ سو بیبیز اور پھر تین سو گرام وول ہر بیبی کی تری سکسٹی کلو گرام نو مہینے کے بعد یہ آپ کو دستیاب مزید ہو جائے گی پھر آتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں چار سو بیبیز اور ایٹ کیے تو سولہ سو بیبیز سولہ سو بیبیز کے پھر تین سو گرام پر بیبی اب بھی آپ کو جو فورت کوارٹر ہے اس میں چار سو اسی کیجی بول یعنی کہ پہلے کوارٹر میں پہلے تین مہینوں کے بعد ایک سو بیس پھر دوسرے کوارٹر یعنی کہ چھ مہینے کے بعد ایک سو بیس اور دوسرے چالیس اور پھر تیسرے کوارٹر نو مہینوں کے بعد ایک سو بیس جمع دوسرے چالیس جمع تین سو ساٹھ اور بارہ مہینے کے بعد فورت کوارٹر کے بعد پھر ایک سو بیس جمع دوسرے چالیس جمع تین ساٹھ جمع چار جو اریجنل پیرز تھے ان سے دستیاب ہے تو اس طرح کر کے آپ کو بارہ سو کیجی بول جو ہے وہ بیبی سے دستیاب ہوئی اور ایک سو بیس کیجی آپ کو پیرز ہے جن کے چھے لاکھ رپے آپ نے ان کی ہے اور ایک سو بیس کیجی کو آپ فائیو تھاؤزن کے حساب سے دیکھیں تو سکسٹی لیک روپیز یہ بنتے ہیں سکسٹی لیک پلس سکس لیک سکسٹی سکس لیک تو خالی آگے آپ کے اس کے صرف بول کے باقی اگر آپ جب ریبیڈ کے آپ کو ایج پتا ہے بارہ سے پندرہ سال اور یہ سب آپ کو دیتے رہیں گے اس کے اندر پھر آپ کی جو مورٹیلٹی ہے بہت کام میں اگر مورٹیلٹی ہو بھی جاتی ہے تو یہ جتنے میں نے کم بیبی سکاؤنٹ کی ہیں کلچ کے ساب سے فور فورٹی بنتے تھے فور ہنڈرڈ کی ہیں ایوریج کو کام رکھا ہے تو یہ صرف ان کی کمپنسیشن کے لیے آپ کو اویلیبل ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کی جو سکین ہے جو خال جس کو کہتے ہیں وہ بھی مارکٹ میں انتہائی ہارڈ کیک پروڈیکٹ ہے اس سے خواتین کے جوتے ان کے بیگز ان کے پرس یہ دنیا میں اس کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے یہ ایک الگ سے فیلڈ ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے جو میٹ ہے ورلڈ آور بہت فیمس ہے لیکن چونکہ پاکستان میں انڈیا میں لوگوں میں ٹرنڈ نہیں ہے تو اس لیے اس بیس کے اوپر ہم نے فیزیبلیٹی نہیں بنائی کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ بزار میں اس کی مارکٹنگ مشکل ہو جائے گی تو مارکٹنگ جو ہے وہ ابھی بھول کی ہے اور نارک میں جیسے آپ کو بتایا ہے یہ اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے اور وہاں سے ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر افتخار ان کی جو پرسنل ایفٹ کی وجہ سے یہ انگورا جو ریبٹ ہے اس کی بریڈنگ پاکستان میں شروع کرنے کا سہرہ بھی ان کے سر پر ہے اور نادیا پیٹس کراس اس سے پہلے آپ کو بتائیں جو کامیابی کے راز ہیں جن کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ آپ بھی حران ہوں گے کہ اتنا کیسے لیکن وہ آپ کو پہلے بتاتے چلیں آپ پہلے ویڈیوز میں بتایا کہ کامیابی کے راز میں جب تک آپ اچھا پیر یا رائٹ سیلیکشن یا جیسے جرمن اور جائنٹ جو ہے اس کو جنتے ہیں اس کا محول آپ دیتے ہیں اس کی فیڈ جو ہم نے آپ کو ریکمنٹ کی ہے اور پینجرے کا جیسے سائز اور لیئوٹ ہے اس کی ہائیجین اور سینیٹیشن جو سفائیس اترائی اور ٹمپریچر سب سے اپورٹن آپ نے تیس سے اوپر ٹمپریچر جائے گا تو اس کو سروائیول نہیں ہے اور جو ہمیڈیٹی اور ٹمپریچر دونوں کو آپ نے رکھنا ہے اور سب سے آخر مارکیٹنگ مارکیٹنگ کا جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے اس کی جو بھول ہے وہ اس کی تہائی اس کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بڑی بڑی برینڈز ہیں ان کے آپ کو اب انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو انگورا ریبٹ کی آپ کو جیکٹس بھی اس کے مفلرز اس کے کوٹ ہر چیز آپ کو اویلیبل انٹرنیشنلی جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چائنہ نے ساڑھے تیس میلین ڈالرز یو ایس ڈالر کا دوزار تاس میں صرف ایکسپورٹ کیے تھے تو اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کریں اور ان تمام چیزوں کو جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور کسی ٹیکنیکل صورت میں ہم آپ کو اڈوائز کے لئے تیار ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو ویڈیو میں اللہ حافظ